بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام سٹوڈنٹ آج ہم جال جبی چپٹر نمبر تھری ملٹی سللر ایم ٹیشو لیول ارگنائزیشن ریڈ کریں گے جس میں ہم فائلم نیڈیریہ کی کلاس انتھوزوہ کو پڑھیں گے اگر ہم کلاس انتھوزوہ کو دیکھیں تو اس کی نیچر کیسی ہے تو یہ کولونیل یا سلیٹری نیچر کے مالک ہوتے ہیں یا کولونیل بنا کر رہتے ہیں تنہا یا کلے رہنا پسند کرتے ہیں اور ان میں جو میڈوزو ہوتے ہیں وہ اپسنٹ ہوتے ہیں اور اگر ہم ہیبیٹیٹ کی بات کریں تو یہ سارے میرین ہوتے ہیں اور یہ ڈیپتھ میں پائے جاتے ہیں ڈیپتھ میں پائے جاتے ہیں اور اگر ہم ان کے انتھوزین پولپس کی بات کریں جو کہ ان میں میڈوزے لیک ہوتے اور پولپس جو ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں تو ان میں فیرنکس پائے جاتی ہیں جبکہ دوسرے ہیڈروزان پولپ کے ہم دیکھیں تو ان میں فیرنکس اپسن تھی اس میں اس کے پولپ میں فیرنکس پائی جاتی ہے جو کہ ماؤس کے بعد لیڈ کرتے ہوئے باڈی وال کے ساتھ انواجینیٹ ہو جاتی ہے اور گیسٹرو ویسکولر کیوٹی بناتی ہے اور اس میں میزنٹریز جو ہوتی ہیں وہ پائی جاتی ہیں میزنٹریز ہم میمبرینز کو کہتے ہیں جو کہ نیڈوسائٹ اور گنیٹس پر مجتمیل ہوتی ہے اور اندر جا کے یہ گیسٹرو ویسکولر کیوٹی میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور اس کو سیکشن میں الہدہ الہدہ ڈیوائیڈ کر دیتی ہے اگر ہم سیمیٹری کی بات کریں تو اس میں ریڈیل سیمیٹری پائی جاتی ہے اور پرفیکٹ ریڈیل سیمیٹری جو ہے وہ کلاس انتھوزوہ میں پائی جاتی ہے جبکہ باقی باقیوں میں جو ریڈیل سیمیٹری ہوتی ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی اگر ہم دیکھیں تو کچھ ان کی انٹرلی میں بات کریں تو ان کے میزنٹریز اور دوسرے سٹکچرز میں بائیڈیل سیمیٹری جو ہوتی ہے وہ پائی جاتی ہے مطلب ان میں دو ٹائپ کی سیمیٹری پائی جاتی ہے اور اگر ہم بات کریں اس کی کومن اگزیمپل کی تو سی یعنی مون سٹونی اور سوفٹ کولرز جو ہے اس کی اگزیمپل میں آتے ہیں اور اگر ہم ریپریزنٹیٹیو کلاس کی بات کریں تو سی یعنی مون جو ہے وہ کلاس انتھوزوہ کی مین یا موسٹ کومن جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو کلاس یا اگزیمپل ہے اگر ہم سی یعنی مون کو دیکھیں تو وہ سلیٹری مطلب تنہا رہتے ہیں فریکوینٹری زیادہ ترہی ہیں تنہا رہتے ہیں اور یہ لارج ہوتے ہیں اور کلر فول ہوتے ہیں مطلب یہ اٹیکٹیو ہوتے ہیں اگر ہم ہیبیٹیٹ کی بات کریں تو یہ سولیڈ ہیبیٹیٹ کے ساتھ یا سیپیٹریٹ کے ساتھ سالیڈ سی میں ہیں جو سیپیٹیٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں سوفٹ سیپیٹ جو ہوتے ہیں ان میں مطلب اندر کی طرف دھست آتے ہیں اور سمبیوٹک ریلیشنشیپ بھی بناتے ہیں اگر ہم اٹیچمنٹ کی بات کریں اٹیچمنٹ آف پولپ اینڈ پیڈل اینڈ اوراڑیسک مطلب ان کے جو پولپ جو ہوتے ہیں پیڈل ڈسک کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں پیڈل ڈسک کیا ہوتی ہے یہ برسل پلیٹ ہوتی ہے جو کہ سرویس یا موت کے اپوزیٹ سائٹ پر پائی جاتی ہے اور اپوزیٹ سائٹ پر پائی جاتی ہے اورل ڈسک جو ہوتی ہے وہ ہالو ہوتی ہے اور اورل ٹینٹیکلز پر مشتمل ہوتی ہے اگر ہم سفینو گلف کی بات کریں تو اسے ہم سیلیٹڈ گروف کی بات کہتے ہیں جو کہ موت کے اینٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں فیرنگز تک جاتے ہیں اور کریٹ کریانٹ مطلب وارٹر کے وارٹر سلکولیشن جو ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں اور یہاں پہ یہ اس جگہ پہ سفینو گلف جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں یہ اس موت کے ایک سائٹ پہ یا اس سائٹ پہ یہ کبھی کبھار دونوں سائٹ پر موجود ہوتے ہیں اور یہ موت کی سلیٹ لائک موت بناتے ہیں اور سیلیٹی ٹریک ہوتے ہیں اور یہ وارٹر سے موو ہو جاتے ہیں اور گیسٹر کیوٹی میں تک جاتے ہیں جب گیسٹر ویسکولر کیوٹی میں جاتے ہیں تو یہ ہیڈرو سٹیٹک سکیلٹن جو ہوتے ہیں اس کو بھی مینٹین کرتا ہے اور فیرنگز میں جو وارٹر کرانٹ کی سیچویشن جو ہوتی ہے اس کو بھی مینٹین رکھنے میں سفینو گلف جو ہے وہ اہم کی دارہ دا کرتے ہیں اگر ہم میزنٹریز کی بات کریں میزنٹریز کو ہم میبرینز پہ کہتے ہیں جو یہاں پہ میزنٹری جو ہے وہ پائی جاتی ہے اگر ہم بات کریں میزنٹری کی اٹیچمنٹ کی تو یہ پیرز میں موجود ہوتی ہے جو کہ باڈی وال کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور فیرنگ کے ایک طرف سے باڈی وال کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور یہ انر مارجن کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں اگر ہم دوسرے مزنٹریز کی بات کریں جو باڈی وال کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور باہر کی طرف سے وہ فری ہوتے ہیں اور انٹائر مارجن میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اگر ہم ان کے وارٹر سرکولیشن کی بات کریں کہ کیسے وارٹر سرکولیشن کے عمل میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کے اوپننگ جو ہوتی ہے مزنٹریز کی وہ اورل ڈسک کے ساتھ ہوتے ہیں اورل ڈسک کے ساتھ ہوتے ہیں جسے واتر سرکلیشن کا جو عمل ہوتا ہے وہ کمپارٹمنٹ اور میزن ٹریز کے سراؤں ہوتا ہوا باہر نکل جاتے ہیں اگر ہم میزنٹر فی نے ہوا کریں تو پھنی لوئر ایڈز مسن ٹریز کے ترائی لوگیزißtری جو ہوتا ہوتا ہے وہ بناتے ہیںちゃん جوKim пере نے ٹرائی لوگیزنٹری فیوителکر بناتے ہیں جو کہ میں میچینٹر فیلامنٹ بناتے ہیں اگر ہم ان کے فنکشن کے بات کریں تو میزنٹر فہلمین جو ہوتے ہیں وہ نیڈو سائیٹ سیلس کے ساتھ اور گلینٹ کے ساتھ ابزارکشن سیلس ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور گلینٹ اور ابزارکشن سیلس ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں سیلیے جو ہوتے ہیں water circulation میں عمل دہتی ہے جبکہ باقی جو ہے گلینٹ سیلس Virginie Dagesοι انزام سیکریٹ کرتے ہیں جس سے ڈیجیسٹیم سسیٹم ہوتے ہیں وہ امن Из پر اپوسوس یا کئیسٹ ہوتی ہے ۔ خلاص باgot 중국 کیلئے ہم اس کے لایmingham کیتے ہیں جmpdh如果 ہم انفعان pasteٰ deutsche ڈیجیسٹ ہتی ہے جو کہ میزنٹر فیلمین کے ساتھ اینڈ پر اٹیچ ہوتی ہے جو اگر ہم دیکھیں اکونٹیاں کیا بھیئر کرتے ہیں تو یہ نیڈو سائٹ پر مشتمل ہوتے ہیں اور اس میں یہ جب پری کو شکار کیا جاتے تو وہ گیسٹو ویسکولر کیویٹی میں پیرلائز کر دیتی ہے جب یہ پیرلائز ہو جاتے تو اس کے بعد پر مطلب کیپچر کرنے میں ایزیلی آسانی ہو جاتے ہیں اکونٹیاں جو ہوتے ہیں یہ مطلب سمال اپنی کے ذریعے باڈی وال سے یا ماؤس سے باہر نکل جاتے ہیں خطرے میں ہوتا ہے تو یہ ریموو ہو جاتے ہیں مسل فائبر ان میں مسل فائبر موجود ہوتے ہیں مسل فائبر جو ہوتے ہیں مطلب گیسٹو ویسکولر کیویٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اس لئے مسل فائبر ہوتے ہیں ایک لانگوچینل مسل ہوتے ہیں لانگوچینل مسل جو ہوتے ہیں وہ بزنٹریز کو رسٹریکٹیٹ کرتے ہیں ان کو باؤنڈ کرتے ہیں جبکہ سرکولر مسل جو ہوتے ہیں وہ گیسٹو ڈرمیس اور میں کالنگ کی طرح شکل بناتے ہیں جو کہ جب وہ تھریٹنڈ ان ایمون جو ہوتے ہیں ان کو کنٹریکٹ کر دیتے ہیں لانگوچینل فائبرز میں جس سے وارٹر جو ہوتے ہیں وہ گیسٹو ویسکولر کیویٹی سے ایک سیپ ہو جاتا ہے مطلب بائی نکل جاتا ہے اور یہ اورل اینڈ اورل اینڈ سے کولم کے اورل اینڈ سے یہ فولڈ بناتا ہے اور اورل ڈسک بن جاتی ہے باہر میں انیمون جو ہوتے ہیں انیمون جو ہوتے ہیں وہ کلیپ کر دیتے ہیں انیمون کو گیسٹو ویسکولر کیویٹی سے اس کے بعد وہ ہیڈر سٹیٹک جو سکیلٹن جو ہوتے ہیں وہ سفینو گلف کے تھرو مینٹین رکھتے ہیں برقرار رکھتے ہیں اس طرح یہ مسل فائبر کے کام ہوتے ہیں اگر ہم لوکوموشن کی بات کریں تو لوکوموشن میں لیمیٹیڈ ہوتی ہے مطلب یہ سمال ہوتی ہے یہ گلائنڈنگ جو ہوتی ہے پیڈل ڈسک کے تھرو کرتے ہیں اور یہ کرالنگ اگر جو ہوتے ہیں اس کی پیڈل ڈسک کی سٹ سے یہ کرالنگ بھی کر سکتے ہیں واق جو ہوتے ہیں اپنے ٹینٹیکلز کے تھرو مطلب بیٹس کرتے ہیں تو یہ واق کر سکتے ہیں اگر یہ ڈسٹرب ہوں تو یہ سویمنگ بھی کر سکتے ہیں تو ان میں جسیلیا موجود ہوتے ہیں اور ٹینٹیکلز ہوتے ہیں باڈی کے وہ بیٹ کرتے ہیں جس کے تھرو یہ سویمنگ بھی کر سکتے ہیں کچھ سی آنیمون جو ہوتے ہیں وہ گیس بابل جیسے گوبارن ہوتے ہیں وہ اس طرح شکل بنا کے پیڈل ڈسک پر بناتے ہیں جس سے وہ پانی میں تیارتے بھی ہیں اگر ہم فوڈ اور فیڈی کے بات کریں تو یہ انورٹیبیریٹ اور فیشیز پر اپنی فیڈ کا انحصار کرتے ہیں ٹینٹیکل جو ہوتے ہیں وہ پرے کو کیپچر کرتے ہیں اور ماؤت تک لے کے آتے ہیں اس کے بعد ریڈیل مسل فائبر جو ہوتے ہیں میزن ٹریز کو اپن کرتے ہیں جسے ماؤت سے فوڈ انٹر ہوتی ہے اور ماؤت جو ہے اس فوڈ کو ریسیو کرتے ہیں اگر ہم ریپروڈکشن کی بات کریں تو ریپروڈکشن جو ہے سیکشل اور اس دونوں طرح کی ریپروڈکشن جو ہے انتھو جو ہوتی ہے پیڈل لیسیریشن جو ہوتی ہے جس پیس اور پیڈل ڈسک جو ہوتے بریک آؤٹ ہو جاتے پولپ سے بریک ہو جاتے اور اس تنیو انڈویل جو ہوتے سیکشل ریپروڈکشن جو ہے وہ بائنری فیشن کی ثرو ہوتی ہے لونگ جنر اور ٹرانس پر بائنری فیشن جو ہوتی ہے بوت ان میں پائی جاتی ہے اور ان میں مطلب ایک انڈویل جو ہوتے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے مسنگ پارٹ جو ہوتے ہیں اس طرح ان کے مطلب آپ سیکس جو ہوتے ہیں سیکس جو ہوتے ہیں ڈیفرینس میل اور فیمیل علید علید ہوتے ہیں اگر منیش سپیشیز کے بات کریں تو ان میں میل گیمیٹ ہوتا ہے وہ میچور اللی ہو جاتا ہے فیمیل کی نسبت جب فیمیل گیمیٹ ڈیویلپ ہوتے ہیں تو اس کے بات پروٹینڈری کہتے ہیں اس لیے انیمون میں منیش اور ڈائیش پروٹینڈری ہو رہی ہوتی ہے اور گنیٹ کی بات کریں تو گنیٹ جو ہوتا ہے لانگ چینل بینڈ کے ساتھ میزنٹر فیلمن کے پیچھے پائے جاتے ہیں فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ایکسٹرنل ہو رہی ہوتی ہے یا کبھی کبھار گیسٹرو ویسکر کیویٹی جو ہوتی اس کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہے اگر ہم کلیویج کی بات کریں تو کلیویج جو ہوتی ہے فارمیشن آف پیلمنولا تک لے کی جاتی جہاں سیلییٹی لاروہ ہوتا ہے جو اس کے بعد سیبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور نیو اگر ہم جنرل ریپروڈکشن کی بات کریں تو یہ سپرم اور آووم جو ہے اٹیچ ہوتے ہوتے جس کے بعد زائیگوڑ بند زائیگوڑ کے بعد سیلییٹی لاروہ بند ہے سیلییٹی لاروہ جو ہے کسی بھی سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو ینگ پولیپ بند دو طریقے سے ہوتی سٹونی کورل بھی ہو سکتے اور اکٹر کوریلین بھی ہوتی جسے ہم سوفٹ کورل بھی کہتے اگر ہم سٹونی کولر کے بات کریں تو یہ کولر ریف بناتے ہیں جس کے اگر ہم دیکھیں تو یہ کولر ریف کہاں سے نکلا تو یہ کپ لائی کلشم کاربونیٹ اگزو سکریٹ کرتے جس پر اپی سیل سکریٹ کرتے اپنی بیس سے اور لور پرشن ان کے کولم کے لور پرشن جو ہوتے ہیں جب یہ تھریٹنڈ ہوتے تو پولپ جو ہوتے ان کے ری ٹریکٹ ہو جاتے ہیں پروٹیکٹ اگزو سکریٹ میں چھپ جاتے اس سیکشوری فیشن کے ثرو ہوتی ہے اس میں بڈنگ کے ثرو ہوتی ہے اور اس طرح یہ کلونی بناتے ہیں اگر ہم اکٹا کرویلین کی بات کریں تو یہ کلافور اکٹا کرویلین کولر جو ہوتے ہیں یہ وارم وارٹس میں کومر ہوتے ہیں ایٹ پینیٹ ہوتے ہیں یا فیدل لائک ٹینٹیکل ہوتے وہ پائے جاتے ہیں ایٹ میزن ٹریز ہوتی ہیں سفین وگلف موجود ہوتے ہیں ان کی جو باڈی وال ہوتی ہے وہ کولونی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں جس میزن کی مسل جو ہوتے ہیں جو انٹرنر سکیلٹن کو سکریٹ کرتے جو کہ پروٹین اور چیز ہوتے ہیں یہ پہ بائے جاتے ہیں پولپ اٹیج ہوتے ہیں اگر ان کی اگر دیکھیں سی پین سی فین سی ویپ ایکس جو ہے اس کی اگزمپل میں ریڈ کولر اورگن پائپ کولر جو ہے وہ بھی اس اگزمپل میں آتے ہیں اس طرح کلاس انتھوز جو ہے یہاں